دوسروں آپ میں سے زیادہ تر لوگ نورتھ کوریا کے بارے میں تو جانتے ہوں گے اس ملک کے قانون اتنے سٹرکٹ ہیں کہ ایون یہاں کے لوکل لوگ بھی اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے کیونکہ اس ملک میں چھوٹی سی غلطی پر بھی سزائے موت سنا دی جاتی ہے نورتھ کوریا کا ہر شخص اس ملک سے بھاگنا چاہتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس دوران مار دیے جاتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو نورتھ کوریا سے بھاگنے والے بہتر درین لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سبسکرائب کریں ہیدھر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر ایڈ لی سو یان دوستو لی سو یان ایک نورتھ کوریاں سولجر تھی انہوں نے دس سال آرمی میں سرف کیے یہ بیس لیڈی سولجر کے گروپ میں سے ایک تھی یہ سب ایک بنکر میں رہ دی تھی وہاں نہ تو صاف پانی تھا اور نہ ہی کوئی سہولت وہی پانی کھانے پینے واش روم اور نہانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا اور اس سے بھی بتر حالت یہ تھی کہ جب بھی کسی میل آفیسر کا دل کرتا وہ آ کر جس عورت کو چاہتا اسے ابیوز کرنا شروع کر دیتا اور یہ کسی کو کمپلین بھی نہیں کر سکتی تھی لی سو یان کسی طرح اس کنڈیشن سے باہر آئیں اور اس ملک سے بھاگنے کا پلین بنایا اس کے لیے انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور ٹوماغن ریور کو سویمنگ کر کے کروس کیا یہ دریا نورتھ کوریا کو چائنہ سے ملاتا ہے لگتار کئی گھنٹے تک تیرنے کے بعد یہ چائنہ کے بارڈر پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی اور چائنیز بروکرز کی مدد سے وہ ساؤتھ کوریا چلی گئی سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس ملک کے سوڈرز کا یہ حال ہو وہاں عام آدمی کیسے زنگی گزارتا ہوگا نمبر سیون او جنگ سند دوستو او جنگ سند ایک پچیس سالہ شخص تھا جو کہ نورتھ کوریا آرمی کے ایک جرنل کا بیٹا تھا نومبر دوہسار سترہ میں اس کی سٹوری انٹرنیٹ پر شائع کی گئی ایک دن یہ کار ڈرائیو کر رہا تھا کہ یہ بلاک روڈ پر رکنا بھول گیا اور نورتھ کوریا میں اس کی سزا موت ہو سکتی ہے جسٹ ایمیجن ایک روڈ سگنل فالو نہ کرنے پر سزائے موت سن کر ہی ڈر لگ جاتا ہے او جنگ سند اتنا ڈر گیا کہ اس نے نہ کوئی پلین بنایا اور نہ سوچا صرف ڈرائیو کرتا گیا کیونکہ یہ آرمی جرنل کا بیٹا تھا تو اسے آرمی بیس میں جانے کی اجازت تھی وہ بارڈر کی بیس پر گیا اور کار فل سپیڈ میں چلا کر وائرز کو کروس کرتے ہوئے ساؤتھ کوریا کی طرف جانے لگا بارڈر پولیس نے اسے چیز کیا اور فائرنگ کے دوران اس کی گاڑی کریش ہو گئی یہ گاڑی سے نکل کر بھاگنا شروع ہو گیا آخری بارڈر کروس کر کے ساؤتھ کوریا جانے میں کامیاب ہو گیا اور اس دوران اسے چھے گولیاں بھی لگیں اور یہ شدید زخمی تھا ساؤتھ کورین آرمی نے اسے ریسکیو کیا اور ہسپیٹل پہنچا دیا او جنگ سن نے ساؤتھ کوریا کی گورنمنٹ کو بتایا کہ وہ کبھی اپنے ملک واپس نہیں جانا جاتا آپ امیجن کریں کہ اس نے چھے گولیاں کھانا واپس جانے سے بہتر سمجھا اس کے مطابق وہاں مر جانا واپس جانے سے بہتر تھا نمبر سکس نو گم سوک دوستو نورتھ کوریا سے بھاگنے والا سب سے پہلا شخص ایک پائلٹ تھا جس کا نام نو گم سوک تھا 1953 میں آرمی ٹریننگ کے دوران اس نے ملک سے بھاگنے کا پلان بنایا ایک دن نورمل ٹریننگ فلائٹ کے دوران وہ اپنا سوویٹ مگ 15 ائرکرافٹ لے کر وہاں سے فرار ہو گیا کسی کو انتاظہ بھی نہیں تھا کہ نو گم سوک ایسا کچھ کرے گا یہ 38 پرالل پر پہنچا جو کہ ساؤتھ اور نورتھ کوریا کو آپس میں ملاتی ہیں لکیلی اس پائلٹ نے ساؤتھ کوریا میں موجود امریکن ائر بیس پر جہاز سیفلی لینڈ کر دیا سب سے پہلے اس نے ائرکرافٹ میں موجود ساری ڈاکومنٹس ڈسٹرائی کر دیے امریکن آرمی نے اس سوویٹ پلین کے لیے اسے ایک لاکھ ڈالر کا انام دیا رقم ملنے کے بعد وہ فوراں امریکہ امیگریٹ ہو گیا اور باقی زندگی امریکہ میں ہی گزار دی نمبر 5 چو سن گل دوستو چو سن گل ایک نورتھ کوریا امبیسیڈر تھے ان کی عمر 48 سال ہے اور یہ اپنی فیملی کے ساتھ اٹلی کے علاقے روم میں رہتے تھے یہ اٹلی میں موجود کورین امبیسیڈر کے ایکٹیو امبیسیڈر تھے کسی غلطی کی وجہ سے ان کو نورتھ کوریا واپس آنے کا حکم دیا گیا لیکن انہیں پتا تھا کہ اگر وہ واپس گئے تو وہاں ان کی فیملی سمیت ان کو مار دیا جائے گا اس لیے انہوں نے اٹلی کی گورنمنٹ سے پولیٹیکل اسائلیم کی اپیل کر دی ان کی قسمت اچھی تھی کہ ان کی فیملی ان کے ساتھ تھی اس لیے یہ اٹلی میں ہی سیٹل ہو گئے جسٹ امیجن چو سن ایک کورین امبیسیڈر تھے تب بھی ان کے در کا یہ حال تھا اور وہاں اگر ایک عام شخص غلطی کر دے تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا نمبر فور جن الچول دوستو دوہزار دس کے فیفا ورلڈ کپ میں نورتھ کوریا کی ٹیم نے بھی حصہ لیا تھا اور اس ٹیم نے میچ میں اچھی کارکردگی دکھائی تھی جب ورلڈ کپ ختم ہوا تو ٹیم واپس کوریا جانے کے لیے تیار ہوئی تو انہوں نے نوٹ کیا کہ اس ٹیم کا پرسنل ڈاکٹر غائب تھا جن الچول وہاں سے بھاگ گیا پوری ٹیم نورتھ کوریا واپس چلی گئی کچھ دنوں بعد اس ڈاکٹر نے امیرکن امبیسی میں پولیٹیکل اسائلم کا کیس فائل کر دیا اور ریکویسٹ کی کہ وہ واپس کوریا نہیں جانا چاہتا خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ جن ال ایک اکیلا شخص تھا اور اس کی کوئی فیملی نہیں تھی ورنہ نورتھ کوریا میں اگر ان کی وائف یا بچے ہوتے تو ان کو ملک کا دشمن قرار کر کے ان کو ٹورچر کیا جاتا نمبر تھری جوزف کم دوستو جوزف کم ایک نورتھ کوریا بچہ تھا اس بچے کی سٹوری بہت ہی افسوسناک ہے نائٹین نائٹی فائف کے دور میں جب یہ چھوٹا سا تھا تو اس کی فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی غربت کی وجہ سے اس کی مدر اور سسٹر چائنہ کام کرنے کی تلاش میں گئیں لیکن وہ بارڈر پر ہی ماری گئیں اس کے بعد جوزف بلکل اکیلا ہو گیا یہ دن کو مزدوری کرتا اور کھانا کھانے کے لیے پیسے کماتا ایون اس نے دس سال کی عمر میں دو ماہ تک ایک سو آٹھ فوٹ گہری مائن میں بھی کام کیا تھا کچھ عرصے بعد اس نے نورتھ کوریا سے بھاگنے کا پلان بنایا کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اسے تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ملا کسی طرح جوزف بارڈر کروس کرنے میں کامیاب ہو گیا اور چائنہ پہنچ گیا چائنہ میں ریفریجی کے ساتھ مل کر یہ لمبا فاصلہ تیہ کر کے آخر امریکہ پہنچ گیا ایک بچہ ہونے کے باوجود اس نے بہت حمد دکھائی امریکہ میں اسے ایک بڑے کپل نے گودھ لے لیا اور اب وہی اس کے پیرنٹس ہیں اب جوزف ایک امریکن ہے اور خوشی سے زندگی بسر کر رہا ہے نمبر دو دو سو جون ایک تیرہ سالہ بچہ ہے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس نے دو دفعہ نورت کوریا سے بھاگنے کی کوشش کی جون کی مدر کسی طرح چائنہ چلی گئی تھی تاکہ وہاں کام کر کے پیسہ کما کر اپنے بیٹے کو سپورٹ کر سکیں پھر چائنہ میں کچھ ٹائم بعد انہوں نے بروکر کو پیسہ دے کر الیگلی اپنے بیٹے کو چائنہ بلوا لیا جب جون چائنہ میں آیا تو وہ حیران ہو گیا کیونکہ یہ بہت ہی ڈیویلپ تھا اور وہ کوریا میں جس شہر کے اندر رہتا تھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا بدقسمت سے جون کو چائنہ پولیس نے ایک دفعہ پکڑ کر نورت کوریا ڈیپورٹ کر دیا نورت کوریا کی گورنمنٹ نے اسے بچوں کی جیل میں سزا کے طور پر پیج دیا اور اس کے فادر کو بھی ذہنی ٹورچر کیا گیا کچھ سال بعد جیل سے چھوٹتے ہی اس نے اپنی مدر سے کانٹیکٹ کیا اور بروکر کے تھرو نورت کوریا کا بورٹر کروس کرنے میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد یہ دونوں ماں بیٹا ساؤت کوریا شفٹ ہو گئی ساؤت کوریا نے انہیں ریفریوجی ویزا دے دیا اور اب جون اور اس کی مدر سکون کی زندگی گزار رہے ہیں نمبر ون اوٹو وارنبر دوستو نورت کوریا ایک ایسا ملک ہے جہاں دنیا کے سب سے کم ٹورسٹ جاتے ہیں وہ بھی وہاں جانے کے بعد سٹرکٹ لاو فالو کرتے ہیں اوٹو ایک امریکن سٹوڈنٹ تھے اور یہ نورت کوریا ٹور پر گئے تھے وہاں جوک کے طور پر انہوں نے ایک پروپگینڈا پیپر اٹھایا جس پر لکھا تھا کہ ہم کنگ جونگ کو تباہ کر دیں گے اور انہوں نے کافی ڈراما کر کے فن بھی کیا لیکن ہوتل میں ان کے لیے سپیشل کیمرہ لگایا گیا تھا ایون ایسا ہر ٹورسٹ کے لیے کیا جاتا ہے انہیں ائرپورٹ پر اسی وجہ سے اریسٹ کر لیا گیا اور انہیں اریسٹ کر کے پندرہ سال کی سزا سنائی گئی جس میں انہیں ڈیلی لیبر کے ساتھ کام کرنا تھا یہ بات پریس تک پہنچنے سے پہلے ہی اوٹو ڈر کی وجہ سے کومہ میں چلے گئے ان کو امریکہ ڈیپورٹ کر دیا گیا لیکن وہ واپس آ کر وفات پا گئے دوستو اگر آپ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے سیکنڈ چینل ہیدھا ٹیکو اس آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لیے تنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ